سر کا مشہور نام ہے الخلق عربی نام ہے انگلیش میں ویننگر کہتے ہیں حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلا علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا اندہ کشیون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ ہے میں نے کہا نہیں البتہ رات کی باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے فرمایا اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو یہاں پر باسی روٹی کا ذکر بھی موجود ہے اور سرکہ کا ذکر بھی موجود ہے میں تو باسی روٹی بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور آپ کو بھی آج سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سنت نبی ہے دماغ کو تھنڈا کرنے کے لیے دماغ کی طاقت کے لیے آساب کی طاقت کے لیے یعنی رات کی باسی روٹی کی تحصیر تھنڈی ہوتی ہے اور قوت بھی اس سے ملتی ہے آپ چاہیں تو اس میں تازہ مکھن صبح ڈال کر استعمال کر لیجئے یا دیسی گی کے ساتھ پراتھا بنا لیجئے یا آپ ایسے کھالیں یا دودھ کے ساتھ کھالیں اللہ فرما رہے ہیں کہ دودھ کو میں نے امدہ لذیز بنا دیا ہے سبحان اللہ دودھ کے ساتھ بھی باسی روٹی کھائیں تو بہت مفید ہے سرکہ کی جہاں تک بات کی جائے تو یہ جراسیم کوئش ہے بیماریوں سے بچاتا ہے سرکہ تین طرح کا بنایا جاتا ہے ایک پھلوں سے یعنی پرانے پھلوں سے دوسرا جو ہے جوہ کے مال سے اور تیسرا تیزاب سے بنایا جاتا ہے سرکہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اچار میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور دل کے امراض کے لیے دل کی پیلپیٹیشن کو روگنے کے لیے خون کو پتلا کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ڈیشز کو ڈلیسیز بنانے کے لیے بہت مفید ہے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں سرکہ کے حوالے سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی گریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو